یا نفس اِلَّم تَفْرِهِ لَا تَجْزَعِهِ ہمارے چینل دا وائز آف علماء حق کو سبسکرائب کریں اور نیو اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیں اللہ الرحمن الرحیم شب برات میں لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور و معروف ہے کہ اس رات میں رسک تقسیم ہوتا ہے تقدیریں لکھی جاتی ہیں موت کے فرشتے جو اس سال میں مرنے والا ہے انتقال کرنے والا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اس تعلق سے یہ بہت زبردست تحقیقی رسالہ میرے سامنے موجود ہے ایک منٹ میں اس کی بات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ابن اپاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ رزق اور موت و حیات وغیرہ کے فیصلے شب برات میں لکھے جاتے ہیں شب خدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں روح المانی جل 25 صفہ 113 لیکن اس روایت کی سند معلوم نہیں اس لئے اس کا کوئی اعتبار نہیں مشکات میں ایک روایت حضرت عیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وحقیقی دعوت القبیر کے حوالے سے مذکور ہے اس میں شب برات میں پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کے لکھے جانے اور عامال پیش ہونے اور رزق نازل ہونے کا مضمون مذکور ہے مگر اس حدیث کا حال معلوم نہیں محدثین مفسرین کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں لہٰذا یہ تمام کی تمام باتیں حقیقت سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لہٰذا اس پر بالکل آمن نہیں کرتا